ماشدہ بہت چیئے گئے پہلے سے بہت سمار رہے ہیں یہ ریکھیں جی کھانا ہو گیا تیار اور یہ آگئے ہمارے گیسٹ بولو فاروق اسلام علیکم اسلام علیکم ہان جی یہ میرے بہت ہی پیارے گیسٹ جن کا میں بتا ہی نہیں سکتی میرے پاس لفظ بھی کوئی نہیں کیونکہ آپ سمجھیں گے بھی نہیں یہ ہمارے وہ کہتے ہیں نا ساتھ کھیلنے والے کیا کیا کہتے ہیں اسے گوڑیاں کھیلتے رہے ہان جی اسلام علیکم یہ ہمارے بھانجے کی فرمائش تھی جی کہ میرے بابا کی جو ہے نا آپ نے کروانا انٹرودکشن کروانے یہ کہ میری بیسٹ برینڈ بھی ہیں گوشی میری کزن بھی ہیں یہ ان کے حسبرن ہیں ان کے بچوں کی خواہش تھی کہ ہمارے بابا کا انٹرودکشن ایسے ہی کروایا جائے تو یہ ہے جی فیصل بھائی ہیں اور یہ بیٹھے ہیں فاروق بھائی وہ کھانے میں مگن ہے میں کچھ نظر دیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں بس کھانا ہے تو کھانا ہے تو یہ میرے بہت ہی پیارے رشتے ہیں ان سے بہت سارے رشتے ہیں بتاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن نبھانے کی بات ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی پیار محبت قائم رکھے ہنجی کھانا جو ہے وہ کھا لی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو وہ چیزیں لے کے آئے ہیں میرے لیے پیار سے محبت سے گوشی نے بھیجی ہیں یہیہ اور یمنا کی ممہ نے بھیجی ہیں یہ دیکھیں یہ یبردست اچار اس کی خوشبو جب سے میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اچار نہیں بنایا کیونکہ مجھے بنانا ہی نہیں آتا نہ میں اتنا تردد کر سکتی ہوں تب سے ہر سال گوشی ہی اچار بھیجتی ہے یقین کریں اتنا مزے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی تیل بھی کتنا فرش لگ رہا ہے اور اچار کا کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے اور مزے کا بھی بہت ہوتا ہے پہلے تو ویسے اس میں کوئی وہ مولی گاجر چنے کا بھی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ منگو میرچ اور لیمن کا ہی ہے لیکن ہے بہت زبردست کبھی آپ کھائیں تو آپ کو پتا چلے لیکن یہی محبتیں یہی پیار ہوتا ہے اور یہی چاہتے ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے دکھاتے ہیں یہی تحفہ تحائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور یہ یمنا نے بھی کھایا ہوگا یہیہ نے بھی کھایا ہوگا شہریار بھائی نے بھی کھایا ہوگا تو یہ بڑا زبردست ہے تو اب ہم یہ تحفہ جو ہے ہم آگے بھی دیں گے میں ہی نہیں کھاؤں گی یہ میں اپنی سسٹر کو بھی بھیجوں گی اس میں سے نازی کو دوں گی تھوڑا اور تھوڑا میں خود دوں گی تھوڑا سا اپنی فرینڈ کو بھی دوں گی اور انشاءاللہ ہمارا جو موسم ہے نا وہ اچار والا وہ اچھے سے گزر جائے گا تو یہ چار تھا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اب دکھاتی ہوں لڈو تو یہ جو انہیں نے سویرس بھیجی ہیں یہ بچوں کے پاس ہونے کی خوشی میں بھی بھیجی ہیں اور یہ ہمیں لڈو پسند بھی ہیں یہ ہم سب کھاتے ہیں جیسے سنا ہے کہ جیسے پہلے گھروں میں کوئی شادیاں ہوتی تھی تو گھروں میں حلوائی بٹھاتے تھے لڈو بناتے تھے یہ وہاں کی خاص صغات ہے اور فریش ہیں ایسے آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں اور مزے دار بھی بہت زیادہ ہیں تو یہ مجھے پسند ہیں وہاں کے بچے بھی کھا لیتے ہیں تو یہ انہوں نے میرے لیے بھیجے اور ہم سب کے لیے بھیجے اس میں سے بھی سسٹر کو دے دیں گے کچھ اپنی دوست کو دے دیں گے اور کچھ کچھ مزے لے کے کھائیں گے یہ بھیجے ہیں جی یمنا نے اور یحیہ نے بڑے پیارے پیارے چھوٹے سے بچے ہیں گھر میں کہتے رہتے ہیں خلا ایسے کر رہی ہوں گی خلا ویسے کر رہی ہوں گی خلا ایسے ولوگ بناتی ہیں خلا ایسے ولوگ بناتی ہیں تو یمنا یحیہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ولوگ بنایا ہے کہ یہ یمنا کے بابا اور یمنا کے چچو لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ سب گفٹس آپ نے بھیجے ہیں یمنا یحیہ نے بھیجے ہیں وہ جیڈارٹ میں پرفیوم ہے اور اس میں بھی کچھ گرز کی چیزیں ہیں یہ گفٹس ہیں اور یہ پرفیوم مجھے بھیجا اور اس میں کوئی کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں وہ بھیجی ہیں وہ چھوٹا سا بیک بھیجا اور تمام تحفوں کے لیے یمنا یحیہ اور گوشی کا بہت شکریہ اور بہت سارا پیار اور آپ لوگوں سے ہم انشاءاللہ بہت جلدی ملنے آئیں گے تو مجھے پتہ ہے جب سے میں نے ولوگنگ شروع کیا ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تو اب انشاءاللہ ملیں گے یہ ولوگ تھا بہت سارا آپ کو پیار اللہ حافظ